السلام علیکم ورحمت اللہ میں خدا نظر فیصل آج آپ کو کلاس زیرو میں خوش حمدید گیتا ہوں آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کلاس تو ستائیس فی ہونی چاہیے تھی کیونکہ کچھ دوستوں سے بات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ ان کو میری کلاس سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے میرے خیال میں زیادہ مشکل ان لوگ کو پیش آ رہی ہے جن کا واسطہ ان ٹیکنیکل چیزوں سے پہلے کم پڑا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا ان ساری کلاسز کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یا دوسرے الفاظ میں سرس سے سمجھنا ہی کیسے ہیں ان سب چیزوں کو تو آج ہی کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ سیکھنا کیسے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں میرے اس چینل پر تو سبسکرائب کی بٹن پر پریس کریں اور بیل کا نشان بھی دبا دیں پہلا آپشن ٹائم کوئی بھی کلاس دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے اسے ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ کسی چیز کو ٹائم نہیں دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میجک ہو جائے اور فوراں سے وہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے یہ بالکل نیچرل بات ہے کہ آپ پہلی دفعہ کسی چیز کو دیکھیں یا سنیں تو وہ فوراں سے آپ کے ذہن میں نہ آئے اگر کسی کلاس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کلاس کو دوبارہ دیکھیں بار بار دیکھیں اگر کوئی چیز پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں سوال ضرور پوچھیں میں واہن جواب دوں گا اور ممکن ہوگا تو اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھانے کیلئے ایک الگ ویڈیو بھی بناوں گا کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رپورٹ اپلیکیشن یا کوئی اور چیز جب میں پہلی دفعہ دیکھتا ہوں تو وہ میرے سر کے اوپر سے فائٹر جیٹ کی طرح گزر جاتی ہے اور پھر غور کرنے کے بعد اس میں ایکٹیولی انوالف ہونے کے بعد میں اس چیز میں ماسٹر ہو جاتا ہوں دوسرا آپشن نوٹ بک آپ اپنے ساتھ لازمان ایک ڈائری کاپی یا نوٹ بک رکھیں ان کلاسز کو دیکھتے ہوئے اس میں ساری اہم چیزیں نوٹ کرتے جائیں سپیشلی جو چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہوں یہ جان لیں اگر آپ صرف سن اور دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کے دماغ پر کم ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ چیز اپنے ہاتھ سے اسے لگ بھی رہی ہوں اس طرح آپ ایکٹیولی انوالف ہو جاتے ہیں اس چیز میں یعنی ان ڈائریٹ کو آپ ڈائریٹ بنا دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ضرور نوٹ بناتے جائیں کوئی بھی تین چیز سیکھتے ہوئے نوٹ بک کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے نوٹ اپنے حساب سے بناتے ہیں اور صرف وہ چیزیں نوٹ کرتے جاتے ہیں جو چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں آگے چل کر کسی بھی پوائنٹ پر آپ کے دماغ میں اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال آتا ہے تو بجائے ساری کلاسز اور ویڈیو دیکھنے کے آپ آسانی سے اسے اپنی نوٹ بک میں تلاش کر پاتے ہیں تیسرا اپشن آپ جو چیز سیکھتے ہیں کوشش کریں اسے کسی کے ساتھ ڈسکس کریں اس سے آپ کی نولیج بڑھتی ہے اس چیز کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں اکثر آپ وہ جان پاتے ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہو یا اس کلاس میں مس ہو چکا ہو چودہ اپشن آپ جو بھی نئی چیز سیکھتے جاتے ہیں اسے اپنی لائف میں لاغو کرتے جائیں یہاں ہم لوگ موبائل فون کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو آپ اسے اپنے موبائل میں پریکٹس کریں یاد رہے کوئی بھی نئی چیز کے بارے میں جان لینا کافی نہیں ہوتا جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے اور پھر بھار پر پر پریکٹس کرنے سے ہی انسان کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ ہو پاتا ہے پانچ فا اپشن شیئر اگر آپ اسے کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ جو چیز سیکھتے ہیں اسے ان لوگوں کو سکانے کی کوشش کریں جنہیں اس کے بارے میں پتا نہ ہو کوئی بھی چیز سکانے سے آپ خود وہ چیز بہت جلدی سیکھ پاتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی شخص موجود نہ ہو تو بھی آپ صرف ایکٹنگ کر سکتے ہیں سکانے کی مثال کی ضرور پر آئینے کو پڑھانا شروع کر دیں چھتا اپشن بعض اردو اور ہندی نا سمجھنے والے دوستوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں انگلیش سب ٹیٹل آن کرنے میں دشواری پیش آتی ہے یا ان کو نہیں پتا اس بارے میں تو جب ہم ویڈیو کو لنک وغیرے کے ذریعے کھولتے ہیں یا یوٹیوب میں جا کے کھولتے ہیں موبائل فون میں تب ویڈیو پر ایک دفعہ ٹیپ کرنے سے ہمیں مختلف چیزیں لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہیں اس میں سی سی لکھا ہوتا ہے اس پر ٹیپ کریں یاد رہے مجھے انگلیش سب ٹیٹل خود سے بنانا پڑتا ہے جس میں کچھ گھنٹے لگتے ہیں اور کوئی بھی نئی کھلاس کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے فوراں بعد اس میں سب ٹیٹل نہیں ہوتے ہیں اس سب ٹیٹل مجھے بنانے پڑتے ہیں جو نورملی میں اس کے ویڈیو اپلوڈ ہونے کے اگلے دن بناتا ہوں اور سب ٹیٹل بنانے کے بعد ہی اس ویڈیو کو میں فیس بوک یا دوستوں کے ساتھ پڑسے پر شیئر کرتا ہوں امید ہے آپ کو کلاس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں ملتے ہیں اگلے کلاس میں اللہ پیس